تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی مارٹیزار احمد ایڈوکیٹ ناظرینِ کرام جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب آج اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس میں پیش ہونے کے لیے جوڈیشیل کمپلیکس اسلام آباد جا رہے ہیں لیکن بدکسمتی کی وجہ سے راستے میں ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے لیکن اب وہ اسلام آباد کی طرف روان دوہ ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہینڈلرز اور امپورٹڈ حکومت انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے وہ کون سے کہہ رہے تھے کہ ان کی بدنیتی دیکھ لیں اسلام آباد میں دفعہ 144 نافس کر دی گئی ہے میرے جانے سے پہلے اور اسلام آباد میں بھی کارکنان کو پکڑا جا رہا ہے دوسری طرف زمان پارک میں پولیس نے ایک گرینڈ اپریشن شروع کر دیا ہے جس میں کارکنان ان کے لگائے گئے بینرز اور ان کی جھونپنیوں وغیرہ کو کریم کی مدد سے اکھاڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب قوم سے کہہ رہے تھے کہ ملک میں جنگل کا قانون نافس کر دیا گیا ہے ایک طرف انہیں کل ہائی کورڈ نے نو مقدمات میں زمانت دی ہے اور پولیس کو روکا گیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کا اپریشن نہ کریں لیکن اب زمان پارک میں موجود کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی موجود کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ لندن پلان کا حصہ ہے یہ صرف اور صرف ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک گر گئے ہیں کہ کچھ نہیں دیکھ رہے یہ صرف اور صرف مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں عوام دیکھے سوچے سمجھے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے کیا اس ملک میں کوئی جنگل کا قانون ہے